بعض صحابہ پر اتنا خوف تھا کہ ایک دن ایسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک بات بولتی ہے پھر گھبرا گیا اچانک ان کو احساس ہوا کہ میں نے نبی کا نام لے کے بولا اگزیکٹلی ورڈ میں بول پایا کہ نہیں بول پایا ایک دم ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگے یا اس سے کچھ کم یا اس کے قریب یا کچھ زیادہ یا اسی طرح کچھ کہا تھا گھبرا گئے 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 سانس پھول گیا اتنا ڈر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں آج آدمیوں کو دیکھئے کتاب پڑی نہیں ہوگی کسی دینی مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے کچھ دین کا علم نہیں ہے لیکن دین کی گفتگو کا موقع جب آئے ہیں یہی قافلے کا امیر بن جاتا پورے ڈسکیشن کا سردار یہ بن جاتا ذرہ ٹھہرو میں ایک بات بولتا ہوں حدیث میں تو ایسا ہوا کونسی حدیث ہے معلوم نہیں لیکن ہے ایسا کئی تو سنا تھا یاد نہیں آرہا کئی سنا ہونا کچھ بھی نہیں ہے اس مجلس میں عزت پانے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بول دیا ہے یہ حدیث آگئے تو سب چھپ ہو گئے بچائے کیونکہ ان کو تو خود ان کو بھی خود معلوم نہیں ہے تو بعض وقت اس کو دھنکہ معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن ہر چیز آدھی عدی معلوم ہوتی ہے لیکن بالکل جن کو زیرو علم ہوتا ہے ان میں بڑا بننے کے لیے کچھ بھی بول دیتا ہے نہیں بولنا نہیں بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر جھوٹ مند بولو جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا